بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقتتم من لسانی جبکہو قولی ربی زدن علمہ آج ہم بات کریں گے قربانی کی فضیلت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فصل لی ربی کا ونہر کہ میرے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو حضرت زید بن ارکم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس پر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہمارے لئے قربانی کا کیا ثواب ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں نکی ہے صحابہ نے ارز کیا کہ اون کے بارے میں کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں نکی ہے قربانی حج کے بعد رمی کے وقت کی جاتی ہے اور دس سلحجہ کو جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی حدی کہلاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک قائدہ مقرر کر دیا تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بکشے ہیں بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی کے تو امتی اور فرما بردار بنو اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ قربانی تمام شریع الہیہ کے نظام عبادت کا ایک لازمی جوز رہی ہے توحید فی العبادت کی بنیادی تقاضوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان نے جن جن صورتوں سے غیر اللہ کی بندگی کی ہے ان سب کو غیر اللہ کے لئے ممنوع کر کے صرف اللہ کے لئے مختص کر دیا جائے مثلا انسان نے غیر اللہ کے آگے رکوع و سجود کیے ہیں شریع الہیہ نے اسے اللہ کے لئے خاص کر دیا انسان نے غیر اللہ کے آگے مالی نظرانے پیش کیے ہیں شریع الہیہ نے اسے ممنوع کر کے سکات و صدقہ اللہ کے لئے واجب کر دیا انسان نے معبودان باطل کی یادرہ کی ہے شریع الہیہ نے کسی نہ کسی مقام کو مقدس یا بیت اللہ قرار دے کر اس کی زیارت اور تواف کا حکم دے دیا انسان نے غیر اللہ کے نام کے روزے رکھے ہیں شریع الہیہ نے انہیں بھی اللہ کے لئے مختص کر دیا تھی کسی طرح انسان اپنے خود ساختہ معبودوں کے لئے جانوروں کی قربانیاں بھی کرتا رہا ہے اور شریع الہیہ نے اسے ان کو غیر اللہ کے لئے قطن حرام اور اللہ کے لئے واجب قرار دے دیا اور دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصل چیز اللہ کے نام پر قربانی کرنا ہے اسلامی شریعت میں جانور کے زبا کرنے کا کوئی تصور اللہ کا نام لے کر زبا کرنے کے سوا نہیں ہے قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لینے کی مختلف صورتیں احادیث میں منقول ہیں جیسے اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے پڑا ہے خدا یا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لئے حاضر ہے اور ایک اور جگہ پر ہے اللہ سب سے پڑا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں خدا یا تیرا ہی مال ہے اور تیرے ہی لئے حاضر ہے زمانہ جہلیت میں عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوش بتوں پر لجا کر چڑھاتے تھے اسی طرح اللہ کے نام کی قربانی کا گوش کعبہ کے سامنے لاکر رکھتے اور خون اس کی دیواروں پر لو تیڑتے تھے ان کے نزدیک یہ قربانی گویا اس لئے کی جاتی تھی کہ اللہ کے حضور ان کا خون اور گوش پیش کیا جائے اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے فرمایا کہ اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانور کا خون اور گوش نہیں بلکہ تمہارا تقویٰ ہے اگر تم شکر نعمت کے جذبے کی بنا پر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لئے قربانی کروگے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا نظرانہ اس کے حضور پیش کیا جائے گا ورنہ خون اور گوش یہیں دھرا رہ جائے گا یہی بات حدیث میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور عامال دیکھتا ہے قربانی صرف حاجیوں کے لئے نہیں ہے بلکہ تمام زیستطاعت مسلمانوں کے لئے عام ہے جہاں بھی وہ ہوں تاکہ وہ تسخیرِ حوانات کی نعمت پر شکر اور تکبیر کا فرض بھی ادا کریں اس لئے قربانی تمام صاحبِ استطاعت انسانوں پر فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے زبا کر لیا اسے دوبارہ قربانی کرنی چاہیے اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہوئی مسلم میں چابر بن عبداللہ کی روایت ہے علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بقر عید کی نماز پڑھائی اور بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کر چکے ہیں اپنی اپنی قربانیاں کر لیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھ سے پہلے جن لوگوں نے قربانی کر لی ہے وہ پھر سے آدھا کریں بقر عید کے روز جو مسلمان قربانی کرتے ہیں دنیا بھر کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری کی ہوئی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے لئے آئے تو آپ اپنے ساتھ تریسٹ اونٹ لے کر آئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سینتیس اونٹ لے کر آئے جو آپ کی وکیل لئے نظرانہ پیش کیا اور آپ نے اس کو قبول کیا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سو قربانیہ پیش کی گئیں تریسٹ قربانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے زیباہ فرمائیں اور باقی حضرت علی کو اپنا وکیل بنایا پانچ پانچ کر کے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو زبا فرماتے رہے روایت میں ہے کہ جب پانچ اوٹ آپ کے خدمت میں پیش کیے جاتے تو وہ اوٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر زبا ہونے کے لیے آپ کے سامنے لیٹ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے زبا ہونا نصیب فرماتے یہ زندگی کی زمانت تھی کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی تھی اور مانتی بھی تھی صفائے سرکش انسانوں اور جنوں کے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سنت محمدی اور سنت ابراہیم کو برا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بار کا الہی میں ہماری کی جانے والی قربانیوں کو قبول و مقبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين